یہ بنائی سے محروم ہیں ان کا نام عبداللہ ہے اور یہ امپورٹ کا بزنس کرتے ہیں جو لوگ آنکھوں کے ساتھ یہ چیز نہیں کر سکتے بزنس نہیں کر سکتے کام نہیں کر سکتے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں وہ آنکھوں کے بغیر وہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ کیا ہو سکتا ہے آپ دور پر سٹوڈنٹ کافی پینسل یوز کریں گے لکھنے پڑھنے کے لیے میں لیپٹاپ یا ڈیکسٹاپ یوز کرتا تھا میری پوری زندگی گزر گئی ہے اس طرح کی چیلنجز کے اندر لوگوں کے بیچ میں سسائیٹی کے ساتھ جو جو سسائیٹی میں ایک ناربل بندے کو ایشیو ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے مجھے ہوتے ہیں یہ میرا فون ہے اور یہ اس طرح سے بولتا ہے سکرین آف ہوتی ہے مجھے میرے اس کو دیکھنا نہیں ہوتا اب شاید سننے میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ہمارے پروڈکٹس زیادہ امریکہ سے اور سیکنڈری طور پر آسٹریلیا یوکے یا دبائی سے بھی آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسمیز علی خناصر آج ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ موجود ہیں جس نے یہ مثال قائم کر دی کہ اگر ہم محنت کر کے کچھ کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے یہ بنائی سے محروم ہیں ان کا نام عبداللہ ہے اور یہ ایمپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ان کی سٹیڈیز کیا ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ کیسے اسٹیبلش کیا یہ بنائی سے محروم ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ کیسے میریج کرتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ آپ خرید سے جی اللہ کا شکر ہے عبداللہ مجھے یہ بتائیں کہ بنائی سے محروم ہیں آپ اور اس کے باوجود بھی آپ اتنے اچھے سے اپنا یہ بزنس جو ہے وہ منج کر رہے ہیں یہ سب کچھ کیسے کردے ہیں یہ لیپٹاپ بسیقلی سیل پر جئے تھے میرا اپنا بے رہا ہوس ہے ہم اپنے بورٹ کرتے ہیں اور پھر ہول سیلنگ اور ریٹیلنگ ہوتی ہے تو یہ کیونکہ تکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے اور میری لائف کے سارے اسپیکٹ میں تکنالوجی کا بڑا اہم کردار ہے کیونکہ ان چیزیں نارملی مینول ہی ہوتی ہیں میرا وہ لیپٹاپ یا ڈیکٹاپ پہ ہوتا ہے لیس سبوز جب میں ایڈوکیشن میں تھا تو ایڈوکیشن کے دوران میں آپ دور پہ سٹوڈنٹ کوپی پینسل یوز کریں گے لکھنے بڑھنے کے لیے میں لیپٹاپ یا ڈیکٹاپ یا ڈیکٹاپ یوز کرتا تھا تو اس لیے شروع سے ہی ان چیزوں سے لنک ہونے کی وجہ سے مجھے ہارڈویر اور ساپویر کے بارے میں کافی ساؤنڈ نالج ہے اور ڈیویلپمنٹ سے بھی میرا تعلق ہے میں خود ایک ویب ڈیویلپر بھی ہوں تو ان چیزوں کو مطلب ان تمام نالج کو پریکٹیکلی اپلائے کرتے ہوئے میں نے یہ سارا انیشیٹیو لیا اور اب یہ یو ایس ٹریڈ کر کے نام سے میرا اپنا ایمپورٹ کا بزنس یہاں کینچی لاہور میں موجود ہے اور ہم لوگ ریٹیلنگ بھی کرتے ہیں اور اپنے کسٹومرز کو ویڈ وارنٹی لائپٹاوز پروائیڈ کرتے ہیں اچھا آپ کے سٹیڈیز کیا ہیں میں نے بی ایس آنرز ماس کمیونکیشن میں کیا ہے نامل اسلامباد سے نیشنل یونیورسٹی آف مرڈرین لینگوڈجز مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ تو مجھے جو اے وہ دھوکہ دے جائیں گے کسی طرح کا لین دین میں پیسوں کی یا ٹرانزیکشنز میں یا اور کسی چیز میں دیکھیں ایسا ہے کہ کیونکہ میری جو بلائنڈنس ہے وہ بائی برث ہے تو مطلب میری پوری زندگی گزر گئی ہے اس طرح کی چیلنجز کے اندر لوگوں کے بیچ میں سوسائیٹی کے ساتھ جو جو سوسائیٹی میں ایک نوربل بندے کو ایشو ہوتے ہیں اسے بڑھ کے مجھے ہوتے ہیں تو ان ایشوز کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے ورکرامٹ کیا ہو سکتا ہے پاسیبیلیٹیز کون کون سی ہو سکتی ہیں جن سے ان ایشوز کو اوورکم کیا جا سکتا ہے وہ کافی کہلے کے تجربہ یا پریکٹس ہو چکی ہے تو یہ ڈار نہیں ہوتا دھوکے گا باقی یہ کہ آج تک ابھی آج تک کچھ میجر ہوا بھی نہیں کہ جس کو میں کنسیڈر کروں کہ کچھ دھوکہ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے جس سے دھوکے سے بچا جا سکتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم جو دیکھ سکتے ہیں جو سن سکتے ہیں ہم لوگ لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن آپ کو اللہ پاک نے جو ہے وہ اتنا زیادہ سٹرانگ جو ہے سننے کی صلاحیت دیوی ہے اور محسوس کرنے کی صلاحیت دیوی ہے کہ آپ جو ہے سب کچھ جو ہے وہ پہچان جاتے ہیں مجھے فون یوز کر کے آپ اپنا دکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی وائف کو میسیج بھیجنا ہو کہ آج آپ جو ہے گھر میں کیا پکا رہی ہیں میرا فیورٹ کھانا پکا رہی ہیں تو کیسے کریں یہ میرا فون ہے اور یہ اس طرح سے بولتا ہے سکرین آف ہوتی ہے کیونکہ میں اس کو دیکھنا نہیں ہوتا اب شاید سننے میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن بسکلی یہ جو بھی سکرین پہ آئیکن ہیں وہ مجھے بتا رہا ہے مجھے بتا رہا ہے اور یہاں سے میں کانٹیک سرچ کروں گا اور پھر میسیج ٹیپ کروں گا اور اسی طرح سے لابٹاوی یا کمپیٹر یوز کرنا ہو تو اس میں بھی یہی سوفیر ہوتا ہے اور وہ بھی سکرین کو ریڈاوٹ کرتا ہے اچھا مجھے بتائیں اب دلہ بھے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اپنے دوس کو ٹیکس میسیج بھیجنا اس فون پہ کیسے بھیجیں گے میں بھی بھیج لتا ہوں جی اور میں ٹائپ کر لوں گا اس پہ اور یہاں پر یہ میسیج آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کہ یہاں پر یہ میسیج آ چکا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ میسیج سینڈ کر دی ہے اچھا عبداللہ بھائی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی میسیج جو ہے آپ نے کسی کو کرنا ہو اور وہ کسی کو سینڈ رہا ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ جیسے آپ سن رہی تھی کہ یہ بولتا ہے ساتھ تو کانٹیکٹ ہوگا یا نمبر ہوگا وہ یہ اناؤنس کرے گا اور میں سن رہا ہوں تو وہ ہی اوپن کروں گا جو مجھے ریکوائرد ہے تو آپ کی شادی ہوئی ہے جی میری شادی الحمدل اللہ ہوئی ہے اور میرے دو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ ان کے دو بچے بھی ہیں اور وائف آپ کی جو ہے وہ نارمل ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں جی وہ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ عبداللہ بھائی مجھے تھوڑا سا اور زیادہ اپنے اس بزنس کو ڈسکرائب کر دیں کہ آپ کا یہ بزنس کیا ہے اور آپ کیسے ہیں ہم نے بیسکلی یہ انیشیئیٹ کیا تھا لاشت یا ایک سال ہو چکا ہے ہمیں اپنی امپورٹ کرتے ہوئے اور ہمارے پروڈکٹس زیادہ امریکہ سے اور سیکنڈری طور پر آسٹریلیا یوکے یا دبائی سے بھی آتے ہیں اور یہ ہنڈرڈ پسنٹ اے پلس کنڈیشن کے لابٹ آفز ہیں جو ویڈ وارنٹی کسٹمرز کو آن سائٹ پک اپ کے لیے بھی اور آن لائن ڈیلیوریز کے لیے بھی دیا جاتے ہیں تو لوگ ہم سے آن لائن بھی پرچیز کرتے ہیں اور جو لوکل لاہور کے ہیں یا لاہور کے گردوں نواسے ہیں تو وہ ویزٹ بھی کر لیتے ہیں یہاں سے آگے بھی پک کر سکتے ہیں تو باقی لوکیشن کینٹری امر سیدو میں یہ سارا سیٹ اپ ہے یو ایس ٹریڈ گھر کے نام سے آپ میپے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور نمبر آپ کو سکرین پر دکھا دیے جائیں گے تو اسے آپ کونٹیک کر کے کسی بھی قسم کا لائپ ٹاپ سٹارٹنگ فرم فائیو تھاوزن ٹل اباف سرینڈر تھاوزن پرشید کر سکتے ہیں اچھا سٹارٹنگ فرم فائیو تھاوزن اور اس سے اباف جتنی بھی آپ کی جو ہے وہ سکت ہے خریدنے کی آپ ان سے خرید سکتے ہیں ان کا نمبر بھی دے دیا جائے گا اچھا کوئی آخری سوال میں پوچھوں کوئی ایسا آپ کے زندگی میں وہ لمحہ وہ موڑ آیا ہو جس پہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں جو ہوں اللہ پاک آپ سے کچھ شکایت کرنا چاہتا ہوں نمبر اف ٹائم ہوا ہوگا لیکن کیونکہ یہ تب اکیجنل ہوتا ہے مطلب کہ موقع پہ کبھی کوئی چیز ایسی ہو جو تھوڑی فیل ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن اس طرح کی چیزوں کا میں زیادہ لمبا اثر نہیں لیتا تو اگر ابھی کچھ ہوا ہے تو مجھے 30-40 منٹ بعد وہ بالکل بھول جاتا ہے تو اس لئے اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا بھی ہے تو وہ مجھے اب یاد نہیں رہے گا لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کبھی آسانی ہوا ہوا ہوگا کیونکہ مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو آور کم کرنا ہوتا ہے اور وہ آور کم کرتے ہوئے جن چیلنجز کو فیس کرنا ہے وہ ایک عام انسان سے ڈیفرنٹ ہے ہمارے ساتھ موجود تھے عبداللہ اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ آنکھوں کے ساتھ یہ چیز نہیں کر سکتے بزنس نہیں کر سکتے کام نہیں کر سکتے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں وہ آنکھوں کے بغیر وہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے انسان اگر چاہے تو اللہ پاک کی مہربانی سے اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ